سکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل دیئے اگلا سوال ہے جی کیا کوئی ایسے صحابی بھی ہیں جن سے فرشتے مسافہ کرتے تھے اگر ہیں تو ان کا نام بتا دیں مسافہ کا ذکر تو نہیں ہے سلام کرتے تھے یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دس حدیثیں ہیں حج تمتوں کے کونٹیکسٹ میں صحیح مسلم کھول کے دیکھ لیں یہ تقریباً دو ہزار آٹھ سو پچاس یا ساٹھ نمبر ٹو ایٹ فائف زیرو سے آن ورڈ آپ پڑھنا شروع کریں حج تمتوں کا آپ کو چپٹر مل جائے گا صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ٹو ایٹ سکس زیرو ٹو ایٹ سکس ون آن ورڈ پڑھیں تو آپ کو وہ چپٹر ملے گا اس میں اس صحابی کا ذکر بھی ملے گا اس صحابی کا نام ہے سیدنا عمران بن حسین ایک حسین امام حسین والا ہے اس میں سین آتی ہے اس حسین میں سواد آتی ہے جلیل القدر صحابی ہیں عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں صحیح مسلم میں حج تمتوں علیہ چپٹر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مرض الموت میں یہ بات بتائی کہ مجھے فرشتے سلام کرتے تھے اور میں ان کے سلام کو سنتا بھی تھا پھر میں نے داگ لگوا لیا ان کو وہ پائلز ہوگی بمسیر اس کی وجہ سے ان کو زخم پر داگ لگوانا پڑا داگ لگوانا کی وجہ سے فرشتوں نے انہیں سلام کرنا چھوڑ دیا پھر انہوں نے توبہ کی اسی حدیث میں آتا ہے مسلم شریف کی پھر فرشتوں نے سلام کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ بات اپنے مرض الموت میں بتائی جب ان کو یہ یقین تھا کہ میں مرنے والا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ ہو کہ میری عبادت کرنا شروع کر دیں جاتے جکتے انہوں نے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنی رب کی نعمت کا انہوں نے چرچہ کیا کیونکہ مرنے کے بعد تو چلو تعریف ٹھیک ہے نا زندگی میں متکبر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو مرض الموت میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا اور پھر انہوں نے ساتھ وسیعت کی اس حدیث میں مسلم شریف کی آتا ہے کہ دیکھنا اگر میں اس بیماری سے بچ گیا تو تم نے یہ دیس آگے نہیں بیان کرنی لیکن وہ بچے نہیں وہ فوتی ہو گئے اس میں تو اس حدیث میں ہی وہ الفاظ موجود ہیں کہ اسی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں پہ سخت کومٹس دیئے تھے حج تمتو پہ پبندی لگانے کی وجہ سے یہ دس حدیثیں ہیں اوپر تلے صحیح مسلم میں اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے ہمیں حج تمتو کا حکم دیا اس کے بعد نہ کوئی قرآن کی آیت نازل ہوئی نہ نبی الاسلام نے اس چیز کو منسوخ کیا بلکہ میں نے تو بخاری مسلم میں بتایا کہ حضرت جعب بن عبداللہ نے نبی الاسلام سے پوچھا ہے کہ یہ حج تمتو صحابہ اکرام کے ساتھ خاص ہے یہ قیامت تک کے لئے تو نبی الاسلام نے یوں انگلییں داخل کیوں فرمایا قیامت تک کے لئے حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے اور عمد نے پریکٹیکلی حج تمتو کو الحمدللہ اجمع عمد نے قبول کیا حضرت عمر نے پبندی لگائی وہ کچھ ان کا اپنا ایک ذاتی شغف تھا اس حوالے سے کہ وہ چاہتے تھے کہ لوگ حاج کے لئے الگ سے آئیں اور عمرہ کے لئے الگ سے آئیں تاکہ مکہ شریف پورا سال عباد رہے لیکن باقی حصاب ظاہر ہے کہ وہ سخت تھے اس معاملے میں وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو نبی الاسلام نے جاری فرمایا آپ اس پر کون ہوتے ہیں اپنے مندی لگانے والے جامعہ ترمزی میں ایٹ ٹو فور نمبر حدیث ہے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جس چیز کا نبی الاسلام حکم دیں اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو نبی الاسلام کی بات مانی جائے گی میرے باپ کی نہیں ان کے اپنے بیٹے نے مخالفت کی مولا علی الاسلام نے مخالفت کی اور مولا علی نے اپنے دور میں اس کو جاری فرمایا حج تمتو کو تو اسی حدیث میں یعنی حج تمتو کے اوپر جو حضرت عمران بن حسین کے کومنٹس ہیں پلس یہ کہ میرے ساتھ فرشتے سلام کرتے ہیں یہ ایک حدیث کے اندر ہے اسی انہوں نے حدیث ہی ساتھ نہیں بیان کر سکتے کہ اگر یہ سیڈی مجبوری ہے تو اس میں انہوں نے بڑے سخت طرح اثمال کی ہے کہ اس شخص نے یعنی سیدنا عمر کی طرف انہوں نے یعنی اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے جو ہے وہ حج تمتو کے اوپر پمندی لگائی ہے یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے اس کا قرآن اور نبی الاسلام کے فرمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی ذاتی رائے کا اور اتنے سخت الفاظ میں انہوں نے ظاہرہ نبی الاسلام کے مقابلے پہ جب بھی کوئی آئے گا تو وہ اس کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی نبی الاسلام کے مقابلے کے اوپر اچھا یہ عمران بن حسین جو ہے نا بڑے انہیں آپ سمجھ لیں ان کا چونکہ ذکر خیر ہوا ہے یہ یونیک آدمی ہے یہ عمران بن حسین وہ ہی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ جب جنگ جمل کے بعد بسرہ کلیر کروایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بسرے میں نماز پڑھائی زہر کی نماز تو تابع مترف ان کا نام ہے میم تویں تو رو فا انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں اور عمران بن حسین یہی جن سے فرشتے سلام کرتے تھے جن کو ہم دونوں حضرت علی کے پیشے نماز پڑھ رہے تھے بخاری اور مسلم دونوں میں عدیث موجود ہیں نماز والے چپٹر میں تکبیرات کا بیان 860 865 نمبر کے قریب بخاری مسلم میں دونوں میں یہی نمبر ہے 860 870 کے قریب آپ کو مل جائے گا آپ چپٹر انڈیکس میں پڑھ لیں نماز میں تکبیرات کا بیان بخاری میں بھی مسلم میں بھی اور ہمارا جو ریسرچ پیپر ہے نماز محمدی والا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے صفحے پہ ریسرچ پیپر نمبر 8 پہ اس حدیث کے نمبر لکھے ہوئے ہیں جس میں میں نے نوٹ لکھا ہے کہ نوٹ بنو امیہ کے شریر گورنروں نے نماز میں تکبیرات چھوڑ دی تھی تو حضرت ابو ریرہ نے ان کو توجہ دلانے کے لیے نماز پڑھ کے بتائی تو وہ ساری دیسیں کٹھی ہیں یہ عمران بن حسین نے جب حضرت علی کے بیچے نماز پڑھی تو مطرف تابع کہتے ہیں کہ جب سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکٹ کے کہا کہ آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم محمد رسول اللہ کے بیچے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ دور کون سا تھا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد حضرت علی کا دور آیا ہے اس وقت تک نماز کی حالت بنو امیہ کے گورنوں نے بگاڑ دی تھی وہ پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے باقی تکبیراتیں انتقال جو ہے وہ امام کی کو ایکٹ کرنے کی وجہ سے کر رہے ہوتے تھے تو حضرت علی نے اس سنت کو پھر دوبارہ جاری کیا تو عمران بن حسین یہ وہ ہیں انہوں نے کہا تھا کہ آج مجھے علی نے نبی کی نواز یاد کروا دی ہے یہ وہی عمران بن حسین ہے بلکہ صحیح بخاری میں اسی چپٹر میں آپ کو ملے گا کہ عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اس نے حضرت ابو رہرہ کے بیچے نماز پڑھی مکہ شریف میں اور اس نے آگے ابن عباس کو کہا کہ آج میں نے ایک ایسے احمق شخص کے بیچے نماز پڑھی ہے جس نے چار رکھتوں میں بائیس دفعہ اللہ اکبر کہا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس کو غصہ آیا انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے یہ تو ابو القاسم کی سنت ہے تو اس کو آمق کہہ رہے یعنی اس دور کے اندر یہ تکبیرات اس طرح ختم ہو چکی تھی کہ حضرت عباس کو سٹینڈ لینا پڑھا کہ ابو حریرہ جب نماز پڑھا بائیس تکبیرات پڑھ رہے ہیں تو وہ تابعی کیا آپ ذرا کانفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس کو ایک تو علم کوئی نہیں ہے وہ ان کو احمق کہہ رہا ہے اس لیے کہ اس نے تو دیکھے یہی تھا جس طرح آج ہم جب کتابوں سنت سے لوگوں کو والے دیتے ہیں لوگ کہتے ہیں اے بہتہ نہیں کرنی یہ گلہ کرتا ہے اے پائی آج دا مسئلہ نہیں ہے اے سابانہل بھی ہی کچھ ہو رہا ہے کہ حضرت عبوریرہ کے مقدی کہہ رہے پہتہ رہیے بہتہ پڑھا ہے رہیسا نو اذا ہوں پنجابی بولا ایک گریب تو باتمیز ایک علم کوئی نہیں ہے اور اوپر سے کانفیڈنس لیول دیکھیں ہم نے تو آج تک ہی بات سنی نہیں اللہ نے بند ہو نہ تسی نہ تو آڑے ماں پہ ہونے کہتے ہیں قرآن نہ عدیث پڑھی تو تسی کیوں تو سنننی سی جنہوں نے تقریرات تسی سنن دے رہو انہوں نے بھی قرآن دیشنی سی آندا تو یہ جو ہم پہ کرتا ہے نہیں 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 باتیں کرتا ہے یہ سب کچھ ہوئے صاحبہ کے ساتھ اور بلکہ بخاری مسلم میں انہی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو رہرہ نے بقیدہ آل امیہ کے سامنے نماز پڑھی حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور کے اندر جب مروان حکمران بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے بلان نواز سے تقبیرات کی اور کہا کہ میں تم سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی نماز سے واقف ہوں نبی علیہ السلام اپنی وفات تک اسی طرح نماز پڑھتے تھے کہ ہر اٹھک بیٹھک پہ اللہ اکبر کہتے تھے سوائے رکوع سے اٹھتے وقت سمی اللہ علیہ منحمیدہ ربنا لگ الحمد اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ نماز آتی ہے جتنے تم لوگ ہو نبی علیہ السلام وفات تک کیسے نماز پڑھتے رہے یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ منسوخ نہیں ہوگی تقبیرات یہ تو حضرت علی نے ایسی پھر یہ تقبیرات جاری کی کہ امت نے ایکسیپٹ کیا حتیٰ کہ امام ترمزی جب یہ دیسیں لے کے آئے ہیں نا تقبیرات والی تو انہوں نے پھر لکھا کہ امت کا اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور تابعین اس چیز کے قائل ہیں کہ تقبیرات انتقالات کہی جائیں گی اب بندہ پڑتا ہے کہ یہ کونسی ایسی چیز ہے جو جس کے قائل ہوئے ہیں اور انجینئر صاحب دست دینے وہ نے بتا دی کہ یہ بات تھی آپ دیکھیں بات کہاں سے کہاں گئی عمران بن حسین تے ہوتے ہی رہے گئے کہ کتنے مسئلے ویچو نکلے ایک مجلس دی برکات ہونی ہے ایک مجلس اس کو کہتے ہیں